عن معاذتا بنت عبداللہ قالت سألت عائشة رضی اللہ عنہ فقلت ما بال الحائضی تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة فقالت احروریت انتی فقلت لست بحروریہ ولیکن اسأل فقالت كان يصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ حائدہ خاتون نماز الروزے ترک کر دے گی لیکن روزے کی قضاء ہے اور نماز کی قضاء نہیں ہے اس کی راویہ معاذ بنت عبداللہ ہے جو کہ تابعی تھی اور بڑی جلو القدر تابعیہ تھی اور سقہ راویہ تھی ام المومنین کی ایک شاگر تھی ایک ملازمہ شاگر تھی اور ان کا ایک تمیز یہ بھی ہے کہ یہ بڑی عبادت گزار تھی اور یہ سؤال بھی ان کا اسی عبادت کا مظہر ہے سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوال کیا قَالَتْ سَأَلْتُ عائشہ تھی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فَقُلْتُ میں نے ارز کیا کہ مَا بَالُ الْحَائِذِ تَقْدِصَوْمُ وَلَا تَقْدِصَلَا حائض یعنی حائضہ خاتون کی کیا حالت ہے کہ وہ روزہ قضاء کرتی ہے اور نماز قضاء نہیں کرتی ایسا کیوں ہے فَقَالَتْ تَحْرُورِيَّتُ الْأَنْتِ ام المومن نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو کیا تم حروریہ ہو حروریہ کیا ہے یہ نسبت ہے ایک علاقے کی طرف جس کا نام حرورا یہ کوفہ سے دو تین میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے اور خارجی جو ایک گمراہ فرقہ اور گروہ ہے ان کا آغاز اسی علاقے سے ہوا تھا تو خوارج کو خارجی بھی کہتے ہیں اور حروری بھی کہتے ہیں خارجی اس لیے کہ وہ اپنی نئی بدعات اجاد کر کے ایک نیا فرقہ بن کے جماعتیں مسلماتیں خارجوں اور حروری اس لیے کہ ان کا آغاز حرورا شہر سے ہوا تھا اس کی طرف منصوب کر کے ان کو حروری کہا جاتا ہے اور خارجی باقیدہ یہ ہے کہ حائدہ خاتون نماز بھی قدا کرے گی روزے بھی قدا کرے گی یعنی بحالت ہے روزے نہیں رکھے گی نماز نہیں پڑے گی لیکن جب پاک ہو جائے گی تو نماز کی بھی قدا ہے اور روزے کے بھی قدا ہے ام المومن نے پوچھا تم حروریہ ہو دیکھیں کتنی تشویش ہے صرف صالحین کو اس بات کی بڑی تشویش ہوا کرتی تھی کہ کوئی کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے اور کوئی شخص کسی بدعتی ٹولے میں شامل نہ ہو جائے ان کا اس سوال پر کیا قیدہ تو خارج کا ہے کیا تم خارجی ہو تشویش ہوئی اور اس تشویش کے تحت یہ سوال کیا اور یہ ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ دین اسلام میں بدعت یہ بدعتی فرقہ سب سے بہترین چیز نہ بدعت سے تعلق ہونا چاہیے اور نہ کسی بدعتی انسان سے اور نہ کسی بدعتی گروہ سے ابو قلابہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی بدعتی انسان بیٹھو گے بھی تو ہو سکتا ہے اس کی بدعت تمہارے اندر سرائد کر جائے وہ کہتے ہیں کہ بدعتی انسان جو ہیں وہ آتے ہی اپنی بدعت نہیں کھولتے بلکہ سو باتیں اچھی کریں گے اور آپ کو پورے اعتماد میں لیں گے جو پورے اعتماد میں آپ آ جائیں گے تو پھر وہ اپنی بدعت آپ پر کھولیں گے اور آپ ان سو باتوں کے اعتماد کی بنا پر اسے قبول کر لیں گے اور وہ گمراہ خود ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں کسی کی کسی بات پر اعتماد نہ کرو کہ فلان شخص تو ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اور یہ بات بھی درست ہوگی اگر وہ ہزار باتیں میں درست کرتا ہے تو اس کی ہر بات کی دلیل پوچھو یہ اس حدیث کی واضح ہدایت کیا تم حروریہ ہو خارجیہ ہو ارز کیا لستو بحروریت ہے میں حروریہ نہیں ہوں میرا اس گمراہ کے علیے سے کوئی تعلق نہیں ہے ولیکن نہیں اصال اگر میں ایک سوال کر رہے ہوں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے فَقَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَا بڑا قیمتی جواب ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ام الومن نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں يُصِيبُنَا ذَالِكَ ہمیں حیث کا عارضہ لاحق ہوتا تھا نبیر اسلام کے دور میں ہمیں حیث کا عارضہ لاحق ہوتا تھا فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَا اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا یہ آپ کے جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ نبیر اسلام کے دور میں روزے کی قضاء کا حکم بھی آجاتا تھا اور نماز کی قضاء کا نہیں یہی مسئلہ ہے یہی حکمت ہے اور یہی سب کچھ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ خاتون روزے کی قضاء کرے اور نماز کی قضاء نہ کرے یہ حکمت بھی ہے یعنی کسی بھی مسئلے کی کسی بھی مسئلے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے باقی اس کی کوئی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے نبی سے وہ ثابت ہے وہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ دو سجدوں کے بیچ یہ پہلی رکعت میں جلسہ استراحت یہ کیوں کرتے ہیں پہلی رکعت میں تھوڑا سا بیٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے کیوں کرتے ہوئے ہیں میں نے کہا سنت کہا کہ اس کی حکمت بتاؤ مجھے کیونکہ قیام میں بھی پڑتے ہیں سجدے میں پڑتے ہیں بینہ سجدتین پڑتے ہیں رکوع میں پڑتے ہیں تشفق میں پڑتے ہیں جلسہ استراحت میں کچھ نہیں پڑتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہو کیا اس کی حکمت عرض کیا کہ حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت جو فعل نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب سے بڑی حکمت ہمارے لئے اس میں سعادت اور آفیت کا پروگرام ام المومنین نے بھی یہی تربیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی حکم تھا بس یہ حکمت اور یہ سب کچھ ہے یہ نہیں بتایا کہ کیا حکمت روزے کی قضاء کیوں ہے اور نماز کی کیوں نہیں جیسے علماء نے اپنے دور پر یہ ایک قول اختیار کیا ہے کیونکہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں ان کی قضاء آسان ہیں چھ ساتھ روزے رکھنا آسان لیکن حیث کا عرضہ ہر مہینے ہیں اور نماز دن میں پانچ دفعے تو نمازیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں ان کی قضاء خاتون کے لئے مشکل ہو سکتے ہیں یہ حکمت شریعت میں بیاننے کی علماء کا ایک فہم ہے ہو سکتا ہے یہ ہو لیکن اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا اور آپ کا فرمان کیا تھا جی